وائس آف امریکہ کے ساتھ میں ہوں آسم علی رانا اور اس وقت ہم سپرنگ کورٹ آف پاکستان میں موجود ہیں اس وقت اسلامباد شہر میں جو اہم قبریں ہیں ان میں سے ایک اہم قبر بحریہ ٹاؤن کے حوالے سے ہے جہاں پر گزشتہ رات بحریہ ٹاؤن کے راول پنڈی اور پھر اس کے بعد اسلامباد آفیس کے اوپر وریڈ کیے گئے اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پڑی تعداد میں ریکارڈ کو جو ہے وہ کبزے میں لیا گیا نیب کی ٹیمز نے جو تھا وہاں پر رکھاروائی کی اور اس دوران وہاں پر ان کے کچھ سٹاف کو جو تھا وہ بھی حراست میں لیا گیا اس پر بحریہ ٹاؤن کے مالک ملک ریاض کی طرف سے سماجی رابطے کی سائٹ ایکس کے اوپر انہوں نے اپنے ایک پیغام میں کہا کہ وہ کسی بھی سورج جو ہے وہ سرنڈر نہیں کریں گے اور ان کا کہنا تھا کہ جو بھی ان کے خلاف کسی بھی کیس میں وعدہ ماف گواہ نہیں بنیں گے لیکن کیا ملک ریاض کے خلاف صرف یہی ایک 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے یا ان کے خلاف دیگر کیس بھی موجود ہیں اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس وکسینئر صحافی عبدالقیوم صدیقی موجود ہیں صدیقی صاحب ملک ریاض صاحب جو ہے وہ بار بار یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی ان کے دباؤ ہے کہ وہ وہاں پر ان کو بادہ ماف گواہ بنائے جائے لیکن سپرنگ کورٹ میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کراچی والا جو کیس تھا بہریہ ٹاؤن کراچی کا اس میں انہوں نے بہت بڑی ادائیگی کرنی تھی اور وہ شاید نہیں کر سکے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وہ کیس بھی اس میں ساتھ موجود ہے دیکھیں یہ دونوں ایک انٹرلنکٹ ہیں کسی حد تک کہہ سکتے ہیں اس کو پہلا کیس ہے وہ بہریہ ٹاؤن کراچی کا ہے بہریہ ٹاؤن کراچی میں جو تھا وہ یہ تھا ان کے اوپر کہ انہوں نے ملی ڈیویلمنٹ ایتھارٹی جو ہے اس سے مل کے اور کم قیمت کے اوپر جو ہے وہ زمین جو ہے وہ خریدی ہے اب اس پہ جو ہے وہ ظاہر ہے کہ عدالت میں جب یہ مقدمہ چلا یہاں پہ تو وہ عدالت نے پھر اس کے بعد اس کانٹروورسی پر جو ہے وہ ایک کانسنٹ آرڈر جاری کیا جس میں بہریہ ٹاؤن کی طرف سے اور جو ملی ڈیویلمنٹ ایتھارٹی تھی ان میں یہ ایک اتفاقے رائے ہوا کہ چار سو ساٹھ عرب روپے جو ہے وہ ادا کیے جائیں گے یہ جو بیلگیہ ٹاؤن کراچی کی ارازی جو بھی ایکسیسیف انہوں نے قبضے میں لی ہے تو اس اس کانسنٹ آرڈر کے بعد یہ تھا کہ وہ رقم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریجسٹر کے نام پہ ایک اکاؤنٹ کھولا گیا تھا اور اس اکاؤنٹ میں وہ جمع کروائیں گے اور اس رقم کی وہ سات سال کے انہوں نے ادا کرنی تھی جیس کی ایکل کوٹریلی انسٹالمنٹ جو ہیں وہ انہوں نے رازی نام کیا کہ وہ ادا کریں گے ساتھی وہ جو آہ کانسنٹ آرڈر تھا اس میں یہ بھی تھا کہ اگر وہ ڈیفالٹ کریں گے تو پھر ایسی صورت میں آہ جو نیب ریفرنسز ہیں ان کے خلاف وہ جو ہیں وہ ایکٹیویٹ ہو جائیں گے وہ کھل جائیں گے اور نیب ان کے خلاف کاروائی کر سکے گا تو یہ وہ پہلی ججمنٹ ہے اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد جو ہے آپ ون نائنٹی میلین آہ اس میں آہ جو سپریم کورٹ ریجسٹرار کا اکاؤن تھا اس اکاؤن میں میں خلال پہنتیس ارب کے قریب جو ہے وہ جمع کروائے گئے تھے بیریہ ٹاؤن کی طرف سے اور یا جو لاسٹ مجھے آہ یاد پڑتا ہے اب اس کے بعد کتنے کیے انہوں نے آہ پھر اس کے اوپر مارک اپ بھی جو تھا وہ ایڈ ایڈ آن ہوتا جاتا تھا تقریباً پچپن ارب کہا جاتا ہے یہ یہ exact amount نہیں ہے لیکن بہرحال یہ کوئی تین سال آہ پہلے اس کے بعد پھر انہوں نے اس کی ادائیگیاں جو ہے وہ کم آہ کرنی شروع کر دی یا نہ کرنی شروع کی اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اور litigation شروع کی اور وہ یہ تھی کہ بیریہ آہ ٹاؤن کراچی کے لیے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ سولہ ہزار اکڑ سے زائد ارازی دینی تھی لیکن ہمیں جو ارازی دی گئی وہ گیارہ ہزار اکڑ کے قریب دی گئی ہے تو لہٰذا جو پانچ چھزار اکڑ ارازی اگر وہ نہیں ملے گی تو ہم کس تھی نہیں دیں گے تو وہ درخواستیں پڑی رہی ہیں یہاں پہ کئی سال نہیں لگیں تین چار سال اور وہ اس طرح بہت آئیگیاں بھی نہیں کرتے رہے پھر جو ہے جب آہ یا پھر سپریم کورٹ آف پاکستان میں مقدمہ لگا تو اس میں آہ یہ بھی آہ سامنے آئی چیزیں اور پھر ایک آہ جو سروے تھا آہ جیالوجی سروے آف پاکستان جو ہے اس کے ذریعے ایک سائنٹیفک سروے کروایا گیا جس میں پھر یہ بات ظاہر ہوئی کہ چار ہزار اکڑ سے زائد ارازی جو ہے وہ بیریہ ٹاؤن کے قبضے کے اندر ہے بہرحال یہ مقدمہ جو ہے وہ پھر آہ اس حوالے سے ڈیسپوز آف وہا کیونکہ اس میں یہی کا بیریہ ٹاؤن ہی کے لوگ بھی شامل تھے اور جیالوجیکل سروے آف پاکستان کی ایک پرنا رکنی کمیشن جو تھا اس نے یہ ساری آہ جو ہے وہ سائنٹیفک اس کی ڈیمارکیشن کی تھی اسی مقدمے کے اندر ایک یہ بات بھی تھی کہ یہ جو ون نائنٹی ملین پاؤنڈ آیا ہے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ کے اندر یہ کہاں سے آیا ہے ون سیمنٹی ملین پاؤنڈ کے قریب تھے وہ اب وہ جب اس کی پوش پرتیت کی گئی تو پتہ لگا کہ جی وہ مختلف اکاؤنٹس جو ان سے تھے جس میں ملک ریاض ان کی بیٹی ان کی بیوی اور دیگر جو لوگ ہیں ان کے اکاؤنٹ سے وہ رقم اس اکاؤنٹ میں سیٹل ہوئی ہے اب یہ وہ ہے وہ نائن ون نائنٹی ملین پاؤنڈ کا جو ریفرنس عمران خان صاحب کے خلاف ہے جس میں الزام یہ ہے کہ اس رقم کو سپریم کورٹ اکاؤنٹ میں جو کہ ان سی اے نے منی لانڈنگ کا کیس فیڈرل گورنمنٹ کو واپس کرنا تھا وہ ایڈجسٹ کیا گیا اس اکاؤنٹ کے اندر اور اس اکاؤنٹ کے عوض جو ہے پھر القادر والی سٹوری جو ہے وہ لوگ کے سامنے ہیں جس کا چارج ہے جو جس پہ ابھی گواہان ہو رہے ہیں اور وہ سارا کچھ ہے اس کے اندر اب اس میں ملک ریاض میرا خیال میں شاید کو ایک یوز ہیں یا کیا ہے اس میں تو ایک بات تو یہ ہے کہ وعدہ معاف گواہ کے حوالے سے شاید ہو سکتا ہے کہ اب یہ میں نہیں کہہ سکتا ہو یہ تو وہی بتا سکتے ہیں کہ ان کے پر کس نے دباؤ ڈالا کس نے نہیں ڈالا لیکن یہ بات بھی وفاقی کا بینہ نے سیٹل کیا یہ بات ہے اور پھر اس کے وقت القادر ٹرس جو ہے اس کی چار سو اکڑ رازی اور پھر وہاں پہ اس کی تعمیر اور پھر کئی کروڑ روپے کی اس کے اندر معاونت اور پھر اس میں وہ بشاہ بی بی اور عمران خان اس کے ڈائریکٹرز بھی ہیں تو یہ ابھی تو ظاہر ہے سب جو ڈس معاملہ ہے لیکن اب یہ جو ریفرنسز ہیں یہ اب جو کاروئی ہو رہی ہے میرا خیال یہ ہے کہ یہ وہ ریفرنسز ہیں جو کہ ڈیفالٹ کی کھل جانب تھے جس کی اشورنس خود ملک ریاض نے بیریئر ٹاؤن نے دی تھی کوٹ آف لوگ کو قیم صلیقی صاحب جو ان کے خلاف جو کیسز ہے وہ یہ بالکل کراچی والا جو ڈیفالٹ کا تو ان کا بنتا ہے لیکن جو ون آئیٹی ملین پاؤنڈ کیس میں وہ بھی اپیئر نہیں ہوئے وہ بھی اس میں بھی اشتہاری قرار دیے جا چکے ہیں ان کی جائدہ زبطگی کا جو آرڈر تھا وہ بھی جاری ہو چکا ہے تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ ساری چیزیں وہ نہیں ہے کہ خود وہ کوٹس میں پیش نہیں ہوئے اور جب ان کے خلاف اب کاروائی ہوئی ہے تو اس کو وہ کہا جا رہا ہے کہ جی مجھ پہ بادہ معاف کروائی ہے بالکل کوئی آپ کو لگتا ہے کہ معاملہ کوئی اتنا سیدھا ہے میں اخیل میں اس کے پیچھے پولٹیکل آہ معاملات بھی ہیں جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پھر اس کے بعد دیکھا کہ ان کے حق کے اندر ٹرینڈز جو ہیں وہ ایک مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے آئے جن کے جو عمران خان جو ہے پی ٹی آئی کی طرف سے ان کے حق کے اندر بہت ساری ٹویٹس بھی آئی ہیں اور یہ ہو گیا اب وہ سارا کچھ ہے اب وہ ہر ایک لمحے کا ایک پولٹیکل آہ انگل تو ضرور ہوتا ہے لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ملک ریاض کے خلاف جو نیب کے مخدمات کھلنے ہیں وہ ان کے اس کونسنٹ آرڈر کی ہی ضرورت کے اندر جس کی انہوں نے خود جس پر رضا مندی ظاہر کی تھے کہ اگر میں نے ڈیفالٹ کیا تو وہ کھل جائیں گے اب وہ ون سیونٹی میلین پاؤنڈ کی رکم تھی وہ باقیدہ نوٹس جاری کی کہ کوئی اس کا کلیمنٹ ہے تو وہ آئے اس کوٹ کے اندر تو کوئی نہیں آیا تھا تو پھر اس پہ سپریم کورٹ نے وہ ریجسٹر آفیس کا جو ایک آنٹ تھا اس کو ختم کر کے اور نیشنل بینک سے کہا تھا کہ وہ قومی خزانے کے اندر اس رکم کو جمع کروا دے تو وہ رکم تو ادھر چلی گئی اب کیونکہ یہاں پہ کوٹ آرڈر کے مطابق رکم بیریہ ٹاؤن کراچی نے جمع کروانی ہے کوئی اس کے بحاف پہ قرار نہیں کروا سکتا اگر انہوں نے کروانی تھی تو وہ بیریہ ٹاؤن کراچی کو دیتے رکم اور بیریہ ٹاؤن جو ہے وہ اس کو دیتا ہے تو اب یہ جو ہے اس کے اندر جو جس طرح سے رکم ایڈزیسٹ ہوئی ہے اس میں جو ہے وہ کہانی ذرا تھوڑی سی مختلف ہے کہ جو جس کو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے بلیب نہیں کیا جا سکتا ہے لیکن پولٹیکلی آپ کو بتا ہے ہر چیز کے اپنے مختلف ہیں تو وہ تو آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آج شاید ایک پاپولر اپروچ ہے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک پاپولیسٹ بیانیاں ہے تو اس میں انہوں نے بھی وہ لیکن آپ کو اس بات میں وزن نظر نہیں آرہا کہ واقعی ان کو ویکٹرمائز کیا جا رہا ہے کیونکہ ملک ریاض صاحب وہاں پہ کافی ار سے بزنس کر رہے ہیں یا پر پورے پاکستان میں ان کے سکسسفل پروجیکٹ آ جا سکتے ہیں لیکن اب آپ کیا واقعی نہیں سمجھتے کہ اس کے اوپر کوئی معاملات جو ہے وہ کو ہونے چاہیے ان کو کوٹس جو اس میں انٹروین کر رہے ہیں اور ان کو اگر ان کو واقعی ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو اس میں help کیا جانا چاہیے ان کو دیکھیں یہ بھی اگر نیب ریفرنسز کھلتے ہیں اور نیب ریفرنسز پتہ نہیں کتنے عرصے چلتے ہیں لیکن آپ کو چار سو ساٹھ تو نہیں جمع کروانے پڑیں گے نا اب ان کا کیا فائدہ کہاں جا کے وہ conclude ہوتے ہیں ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے یاد ہے ایک اور کیس کہنا جب یہ چار سو ساٹھ والا آہ معاملہ چل رہا تھا یہ جسیس عظمت صحیح شیخ کے بہنچ میں تھا ایک اور کیس جو تھا اس میں ساکب نصار صاحب جو ہیں آہ ان کے آہ عدالت میں یہ ملک ریاض صاحب پیش تھے تو ساکب نصار صاحب نے جو کیا چیف جسیس تھے اس وقت انہوں نے کہا کہ ملک صاحب ہزار ارب روپیہ دے ہو تو میں تاڑکی سیٹل گراؤنڈ کڑا دینا ہوتے او دوسرے بینچ میں ہم سب شوق کہ بھی یہ کیا ایک معاملہ کسی اور بینچ میں سب جو ڈیس ہے چیف جسیس کہہ رہا ہے کہ بھئے معاملہ وہاں تیہ کروا دیتا تو پھر اس کے بعد جو ہے نا گفتو ملک ریاض نے کہا جی میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے تو اس پہ ساکر منصار صاحب انہوں نے کہا علی ریاض نے اڈا سونا کاتے بنایا تو انہیں ملک ریاض نے کہا وہ جی کا رہا ہے تو اس ہی اللہ وہ ملک ریاض نے کہا یہ اپن کورٹ کی واقع ہے اس کے بعد پھر جو ہے اور انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے تو پانچ سو روپیہ تو معاملہ تیہ کر رہا دنے پھر اس کے بعد جو ہے یہ چار سو ساڑھا روپیہ پہ وہ ملک ریاض کہہ تھا کہ میں پچاس عرب دے سکتا ہوں یا اتنے دے سکتا ہوں تو وہ میں معاملہ جو ہے وہ سیٹلڈاون ہو گیا آ آ آ ازمت سیئی شیخ ساپ کے بینچ کے اندر جس میں ایک عجیب و غریب آرڈر دیا گیا ایک تو یہ کونسنٹ آٹا تھا چار سو ساٹھ عرب کا لیکن پھر اس کے بعد آ یہ آیا کہ جو چار سو ساٹھ عرب روپیہ آئیں گے وہ کیسی یوٹلائز ہوں گے تو اس کے لئے انہوں نے کہا کہ ایک کمیشن بنے گا اور اس بینچ کے ایک جاج صاحب تھے ان کی پوری کہ بھی وہ جاج کا تعلق کراچی سے ہو اور یہ ہو اٹانی جنرل ہوگا افلانہ ہوگا ڈمکانہ ہوگا اور پھر وہ جو ہے وہ اس جمع شدہ رقم سے نئے پروجیکٹ جو ہیں وہ کراچی کے اندر شروع کرے گا تو ایک عجیب کرماسہ ہے مطلب جو عدالتوں میں اور ملک ریاض کا اور وہ لیکن جو یہاں پہ جو اب صورتحال جو لیگلی صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ یہ وہ پرانا آرڈر ہے اس وقت تو القادر ٹرسٹ کا ذکر بھی کہیں نہیں تھا اور بیریہ ٹاؤن کراچی کا یہ اور ملیڈ ڈیویلمنٹ آتھارٹی کا معاملہ تھا اس میں جو ہے وہ چار سو ساٹھ حرب کا ہوا تھا چار سو ساٹھ حرب کی قسطیں جو ہیں وہ انہوں ڈیفالٹ کی اور ڈیفالٹ کی صورت میں ان کے خلاف نئے بریفرنس سے جو ہیں وہ کل جانے تھے بہت بہت شکریہ عبدالقیوم صزیقی صاحب ہمارے ساتھ تھے بالکل ملک ریاض صاحب کا جو ہے وہ دعویٰ بار بار یہی ہے کہ ان کے اوپر دباؤ سیاسی طور پر دباؤ ڈالے جا رہا ہے کہ وہ وعدہ ماف گواہ بنے گزشتہ روز جو انہوں نے ٹویٹ کی تھی اس میں لکھا تھا کہ اوور مائی ڈیڈ بوڈی یہ الفاظ تھے ملک ریاض کے جو اس پاس مکمل طور پر انکار کر رہے ہیں کہ وہ کسی بھی سیاسی گیم کا حصہ نہیں بنے گے لیکن جو عبدالقیوم صزیقی صاحب نے بتایا کہ جو صورتحال ہے وہ یہ کہ چار سو ساٹھ ارب روپے میں بھی وہ ڈیفالٹ کر چکے ہیں اس کی قسطیں آدھا نہیں کی گئیں اس کے علاوہ جو ایک اطلاع اور بھی آ رہی ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے ڈی اچے کے ساتھ مل کر مختلف پروجیکٹ کیے تھے اس میں بھی ارب روپے کی آدھائیگی ان کی طرف سے ہونا باقی ہے جس کی وجہ سے ان کے خلاف یہ تمام کاروائیاں ہو رہی ہیں لیکن اس بات کا اندازہ کچھ دن کے بعد ہوگا کہ اس میں ملک ریاس کے خلاف کاروائیاں کس ساتھ تک ہوتی ہیں کیا انہیں بیرنو ملک سے واپس لانے کے لیے کوئی کاروائی کی جاتی ہے یا نہیں یا ان کے دفاتر کا مستقبل یا بیریہ ٹاؤن کا مستقبل کیا ہوگا یہ آئندہ آنے والے دنوں پاس چلے گا وائس آف امریکہ کے ساتھ لانے کا بہت شکریہ مزید قبر اور تفصیلات کے لیے ہمارے سوشل میڈیا پیجز اور ویب سائٹ کا وزٹ کیجئے